موسیقی ہلو دوستوں میں ڈاکٹر عدیش سنگھ آپ کا عدیش اکیڈمی پر سواگت کرتا ہوں دوستوں ہم جندگی میں کئی بار ایسے مقام پہ ہوتے ہیں جہاں پہ ہم کئی بار محنت کرتے رہتے ہیں لیکن ہم سفل نہیں ہو پاتے ہیں ہمارا دل سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ساعدہ ہم اس میں سفل نہیں ہو پائیں گے لیکن پھر ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم اگر بار بار محنت کرتے رہے ہیں تو ہمیں سفلتا ہاتھ لگے گی آج کے سمیہ کا جو ایک منتر ہے کبھی بھی ہار نہ مانو کبھی بھی میدان نہ چھوڑو لگے رہو جنگ میں لگے رہو لیکن دوستوں یہ کوئی سمجھداری والی بات نہیں ہے ہمیں جندگی میں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کب ہمیں لڑنا ہے اور کب ہمیں میدان سے ہٹ جانا چاہیے when to work hard کب ہمیں محنت کرنی ہے اور کب ہمیں چھوڑ دینا ہے محنت کرنا اور دوسری جگہ کوشش کرنی ہے یہ جو ایک distinction ہے یہ بہت جروری ہے کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ایسی جگہ پہ سر مارتے رہتے ہیں محنت کرتے رہتے ہیں جہاں پہ سفلتا ان کے ہاتھ نہیں لگتی ہے اور ایسی جگہ پہ کوشش نہیں کرتے ہیں جہاں پہ وہ سفل ہو سکتے ہیں اور اس طریقے سے ان کی جو ساری جندگی ہے وہ دکھوں میں بیٹتی ہے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہر آدمی کے اندر ایک talent ہوتا ہے ایک specific quality ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کو سفلتا ملتی ہے اب جیسے کہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے دو سوموں دکھائی دیتے ہیں دو سوموں پہلوان ہیں ایک سوموں پہلوان بہت ہی بڑا بشال کائے ہے دوسرا سوموں پہنچنم بہت چھوٹا ہے جس کا size 20% بھی نہیں ہوگا اب suppose کریے کہ ان دونوں کے بیچ میں کبھی لڑائی ہوتی ہے تو کون چیتے گا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ بڑا سوموں ہی جیتے گا کیونکہ شکتی کے کھیل میں جس کے پاس زیادہ شکتی ہے وہ ہی جیتے گا یہ چھوٹا سوموں چاہے جتنی exercise کر لے جتنی باڈی بنا لے جتنا بھی کچھ کر لے وہ اس کو نہیں ہرا سکتا ہے اسی طریقے سے آپ ایک دوسری پکچر کو دیکھیں اس کے اندر دو پلئیرز ہیں باسکٹبال کے ایک بہت لمبا ہے سایت سات فٹ کے برابر ہوگا دوسرا بہت چھوٹا ہے سایت پانچ فٹ کا ہوگا اب اگر ان دونوں پلئیرز کے بیچ میں یا ان دونوں کے ٹیم کے بیچ میں جس میں ایک چھوٹے پلئیر ہوں بڑے پلئیر ہوں ایک گیم ہوتا ہے تو اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ جس ٹیم میں لمبے پلئیرز ہوں گے وہی جیتے گا ساری دنیا میں باسکٹبال پلئیر بہت لمبے ہوتے ہیں چھے فٹ چھینچ کے اسپاس ان کی ایوریج ہائیڈ ہوتی ہے چھوٹے کوئی بھی باسکٹبال پلئیر اچھا باسکٹبال نہیں کھیل پاتے اسی طرح دوستو ہر ایک گیم میں ہر ایک جگہ پہ کچھ نہ کچھ ایک ایسی quality کی ضرورت ہوتی ہے جو کی اس profession کی success کیلئے جروری ہوتی ہے جیسے کہ اگر آپ ایک film star بننا چاہتے ہیں تو آپ کا خوبصورت ہونا جروری ہے attractive ہونا جروری ہے acting بھی جروری ہے but attractive ہونا بھی جروری ہے اسی طرح سے اگر آپ cat دے رہے ہیں i.i.t دے رہے ہیں تو آپ کو بہت intelligent ہونا چاہیے اسی طرح سے اگر آپ civil services دے رہے ہیں تو آپ کے اندر ایک memory اچھی ہونی چاہیے presentation اچھا ہونا چاہیے اور آپ کے اندر محنت کرنے کی لمبے سمجھے تک capability ہونی چاہیے اگر آپ کے اندر وہ qualities نہیں ہیں جو کی اس professional success کیلئے جروری ہیں تو آپ سفلتہ نہیں پاپائیں گے اب میں اس کا ایک example دینا چاہتا ہوں جس سے کہ آپ کو کچھ اندازہ لگے گا کہ کیسے ہم سفلتہ کے مارگ میں یہ decide کریں کہ کب ہمیں میدان سے ہٹ جانا ہے اور کب ہمیں محنت کرنی ہے اب جیسے کہ مان لیا کہ آپ مجھے آئیم آمدہ آباد جانا ہے آئیم آمدہ آباد کے لئے 99% کی ضرورت ہے اس سے کم میں آپ کا interview call نہیں آسکتا اب آپ نے کیا کیا کہ graduation کے ساتھ ساتھ دیا آپ کا 70% آیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ساتھ میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کی آسانی سے exam دیتے ہیں 99% آیا جاتا ہے 100% بھی آجاتا ہے ایسے بہت سو لوگ ہیں ہر سال جو 100% لاتے ہیں پہلے کے پہلے attempt میں لیکن آپ کا 70% آئیم آیا کوئی بات نہیں آپ نے نوکری جوائن کی نوکری جوائن کرتے کرتے دیا اب آپ کا 90% آئیم آگیا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر اس کوپ کی کافی سمبھاؤ نہ ہے آپ کو improve کر سکتا ہے اب آپ نے کیا کیا کہ آپ نے یہ سمیہ ہے آپ کو محنت کرنے کا اور اپنے کو ٹیسٹ کرنے کا improve کرنے کا اب آپ نے کیا کیا نوکری چھوڑ دیا نوکری چھوڑ کر کے آپ نے پوری تیاری کیا ایک سال تا اس کے بعد میں بھی آپ کو 91% آئیم آیا تو آپ نے دیکھا کہ بہت معمولی سا صدھار ہوا آپ کو اب 99 اگر آپ کا goal ہے تو وہ 99 لانا بڑا مشکل ہے اگر اسمبھو نہیں ہے تو بہت مشکل ہے تو یہ بہتر ہوگا کہ آپ اس کے بجائے کہ آپ لگے رہیں لگے رہیں اگلے سال پھر تھوڑا improvement کریں پھر تھوڑا improvement کریں آپ accept کریں اس بات کو کہ 99 لانا آپ کی لئے بہت مشکل ہے اور پھر جو آپ کو ملتا ہے اس کو آپ accept کریں اور quit کر لیں اس میں اور جو آپ کو available ہو اس کے اندر آپ جائیں اگر آپ اس میں نہیں جاتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہار گئے کیونکہ آپ کسی بھی اچھے management میں college میں جا کے وہاں پہ اچھی محنت کرتے ہیں وہاں گے top position پہ جاتے ہیں تو آپ ایک top job پا سکتے ہیں percentile کا اچھے job سے اور اچھی professional success کوئی relationship نہیں ہے لیکن اگر آپ وہی try کرتے رہیں گے تو آپ سفل نہیں ہو پائیں گے اس کا سب سے اچھا example ہے مہاتمہ گاندھی جی مہاتمہ گاندھی جی ایک advocate تھے lawyer تھے لیکن as an advocate وہ ایک total failure تھے کیونکہ بہت شاہی تھے ان کے موں سے آواز ہی نہیں نکلتی تھی court میں جا کر کے وہ جیادہ جوڑ سے بول نہیں سکتے تھے جی رہ نہیں کر سکتے تھے اگر وہ ایک advocate کے profession میں ہوتے تو وہ بہت ہی mediocre unsuccessful advocate لیکن کچھ ان کی personality اس میں match کرتی تھی ان کے اندر ایک inherent talent تھا اور اس کی وجہ سے politics میں اتنا سفل ہوئے کہ دنیا کے مہانتم نیتاؤں میں آج ان کا شمار ہوتا ہے اگر وہی مہاتمہ گاندھی جی advocate ہوتے تو آج ان کو کوئی نہیں جانتا وہ کبھی سفل نہیں ہو سکتے تھے تو اس لئے دوستوں جب ہم کسی ایسے چیز کو پانے میں اپنا سمیہ لگاتے ہیں جس میں ہمارا aptitude نہیں ہے تو ہم ایک موقع بھی کھو دیتے ہیں ایک opportunity cost پر ہوتی ہے کہ اگر ہم وہی effort کسی ایسے direction میں لگائیں جس میں ہمارا aptitude ہے ہماری ability ہے تو ہم اس میں بہت success با سکتے ہیں تو اس لئے دوستوں ہمیں یہ سمجھنا چاہئے کہ کسی بھی field میں جو field کا professional requirement اگر ہمارے اندر وہ qualities نہیں ہیں تو ہمیں اس میں بہت اپنے نہیں کرنا چاہئے بلکہ ایسے area میں جانا چاہئے جہاں پہ ہماری ability اور professional requirement match کرتی ہیں اور ایسے area میں اگر آپ محنت کریں گے تو آپ سفلتہ کو پائیں گے تو میرے اس ویڈیو سے آپ کو سمجھنایا ہوگا کہ ہم کیسے جندگی میں decide کریں کہ ہمیں کب محنت کرنی ہے اور کب ہمیں میدان چھوڑنا ہے اور دوسرے میدان میں جا کر کے محنت کرنی ہے بہت بہت دھنیواد میرا ویڈیو دیکھنے کے لئے اور اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو اسے شیئر کریں لائک کریں اور اپنے کمنٹ سیکشن میں مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ اور کونسے ویڈیو سننا چاہتے ہیں Thank you very much